رائی بریلی کے پولس ادھک شک کاریالے میں اس سمیں افرہ تفری مچ گئی جب سیکڑوں گرامیڑوں نے ایس پی آفیس میں ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اور ہاتھوں میں تختیاں لے کر نیائے کی گوہار لگانے لگئے ماملہ بڑھتا دے کئی تھانوں کی فورس موقع پر پہنچی اور پریجنوں کو نیائے کا آشواسن دیا تب جا کر ماملہ شانت ہو سکا بتا دے رائی بریلی زلے کے بدوکھر تھانہ چھترم کے مچھے چھر گاؤں میں چار دن پہلے نالے میں ایکیوبا کا سندگ دوستہ میں شف پڑا ملا تھا جس میں پریجنوں نے ہتھیا کی آشنگ کا جتائی تھی پر پولس نے سست روئیے کے چلتے چار دن بعد بھی مرتک کے پریجنوں کی تحریر پر مقدمہ درج نہیں کیا جس سے ناراض پریجنوں اور گرامیڑوں نے پولس ادھک شک کاریالے پہنچ کر حلہ بول دیا ماملہ بڑھتا دیکھ پولس ادھک شک نے تتکال مقدمہ درج کرنے کا آشواسن دیا تب جا کر گرامیڑوں کا گسہ شانت ہوا ماملہ بڑھتا دیکھ پہنچ کر رہے ہیں ماملہ بڑھتا دیکھ پہنچ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہماری لوگوں کی نہیں کر رہے ہیں کنی نہیں جا رہے ہیں کنی نہیں جا رہے ہیں پھانے کی پولس کاروائی نہیں کر رہے ہیں کنی کاروائی کر رہے ہیں کل بیرے سے تو اس کو بھگا کیا کہ کماری بھی کوٹ نہیں ہے ہم سر ہم آئے ہیں مشہشد سے ہمارے لڑکے کا عقار پانچ دن پہنے مطر ہو گیا ہے اس کے انصاف دلالنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں یہاں بہت دور دورے لیکن ساتھ وہیں ملا نہیں کہاں آئے ہو یہاں آنے میں سکایت نہیں کیا کیا آنے میں سب کو سکایت کی گئی ہے لیکن وہاں کوئی سنوائی نہیں دیا گیا کچھ بھی نہیں دیا گیا کیا لگتا ہے آپ کو ہتیا ہے آتما ہتیا ہے اس میں ہتیا کون ہے اس کے پیچھے پیچھے کسی اکلاسہ کسی اکلاسہ نہیں کیا جا سکتا اس میں کلیر معلوم نہیں آپ کو کسی پر سکھ ہے سکھ مگر تھوڑا وہ جا بھی رہا تو وہ بھی کلیر نہیں کہہ سکتے ہم کی وہی کیا ہے سر اس کو نالے میں مارک ڈال دیا گیا ہے اور اس کو جب لے گیا گیا ہے پوچٹ مادم کے لیے تو سر وہاں پہ لکھا پڑی ہوتی ہے جکسلی وہ کچھ ہوتا ہے سر وہ کچھ نہیں ہوا سیدھا اس کو پوچٹ مادم لے گیا ہے پھر وہاں سے لے آئے اس کو دس پندہ منٹ میں چیر پھاڑ کے پھر واپس گھر پہ لے آئے اور جہاں ہم لوگ کہاں پہ جو سبوت ہمارے پاس تھا وہ پولیس والوں نے مانگا اور میں نے وہ سبوت دیا سر سر پوچٹ مادم کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ جو ہے دوبنے سے موت ہوئی ہے آپ لوگ کیا آروپ لگا رہے ہیں اس میں سے موت اس کی لے دین پھوٹ پانی میں ڈائے پھوٹ پانی میں ساڑھے پانچ پھوٹ کا بندہ وہ مر نہیں سکتا اکھل ہمارے سر یوگی فون لائن پر موجود ہیں اکھل یہ جو پورا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے اس پورے معاملے سے جوڑی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے پولیس کی لچر کارشیلی دیکھنے کے مل رہے ہیں کھلے ہی سی ایم یوگی آج اپنا نمیتر پولیس کے دعوے کر رہا ہوں پر لگا تار اس بقار کے جو جو تصویریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور یہ اس بات کو بتا رہی ہیں کہ لچر کارشیلی آج بھی دھراتل پر ہے پورا معاملہ رائی بریلی کے بھدوکر تھانشیت کے مچھے شر گاؤں کا ہے جہاں پر بیٹی سولہ تاریخ کو یوگک کی سندگ پریشتیوں میں موت ہو گئی تھی اس پورے معاملے کو لے کہ پریجنوں نے پولیس کو تحریر دیا اور مقدمہ درج کرنے کے لیے اپلیکشن دیا پر ابھی تک پانچ دن بیٹ جانے کے بعد بھی چار دن چار سے پانچ دن بیٹ جانے کے بعد بھی ابھی تک مقدمہ نہیں درج کیا گیا اس تھانی ہے جو پولیس جو کھانا ہے اس کی لچر کارشیلی دیکھنے کو ملی ہے جس کے بعد یہ پورا جو آکروش ہے گرامیڑوں اور پریجنوں کا وہ رائیبریلی کے اس پی کاریالے میں آکے پوٹا اور وہاں پر اگر پردرشن ہوا جہاں پر ہاتھ میں تکتیاں لے کر جو پریجن تھے وہ اس بات کی نیای کی گخار کر رہے تھے کہ رائیبریلی پولیس ان کو نیایت دائے پر ابھی تک مقدمہ نہ درج کرنا اور کوئی بھی کارشیلی آگے نہ بڑھانا ہے اس بات کو بتا رہا ہے کہ پولیس کس پرکاٹ سے دھلمول روئیہ اپنا چکی ہے تمام جانکاریوں کے لئے شکریہ آپ کا پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں